اسلام علیکم جی ویلکم ٹو می چینل تو کیسے ہیں جی آپ سب امید ہے آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے اچھا جی آج میں آپ سب کے ساتھ ایک بہت مزیدار سی ٹپ شیئر کرنے والی ہوں آج کل سردیاں ہیں اور بچوں کا نزلہ زکاہ مکانسی وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی تو چلے جی اس جسلے میں ہم ایک ریمیڈی بناتے ہیں یہ میں نے لی ہے جی ایک چمچ سونڈ سونڈ آپ سب ہی جانتے ہوں گے کہ سونڈ کیا ہوتی ہے اور اس کے کیا فائدے ہوتے ہیں یہ میں نے ایک بڑی چمچ سونڈ کا لیا ہے اسے ہم ادرک کے پاودر کے نام سے بھی جانتے ہیں تو یہ دیکھئے جی یہاں پہ ایک چمچ میں نے سونڈ کا ڈال دیا ہے ایک خالی کا ٹوری میں بہت زبردست سی ریمیڈی ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اس سے آپ کے بچوں کے پرانی سے پرانی نزلہ زکاہم خانسی وہ منٹوں میں ٹھیک ہو جائے گی تو چلے جی اس میں ہم شامل کرتے ہیں تقریباً دو سے تین ٹیبل سپون شہد کے سونڈ جو ہے وہ تھوڑی ٹیسٹ میں کروی ہوتی ہے جیسے ادرک جو ہے وہ کروی ہوتی ہے ویسے یہ بھی کروی ہوتی ہے تو بچوں کے ٹیسٹ کے مطابق تھوڑا سا ہم اس میں شہد ڈالیں گے اور یہ تقریباً دو چھٹکی کے برابر میں نے اس میں ڈال دی ہے کالی مرچ کا پاودر تو اس کو یہ دیکھیں جی میں نے اچھے سے مکس کر لیا ہے تو یہ دیکھیں اس کا ایک پیسٹ بن گیا ہے یہ بہت ہی فائدے مند پیسٹ ہے بچوں کو زکام ہو کھانسی ہو گلہ قراب ہو یا بڑوں کو ہو تو آپ اس کو دے سکتے ہیں پر آپ نے مقدار جو ہے وہ تھوڑی کم ہی رکھ رہی ہے یہ دیکھ لیجی میں اپنے بڑے بیٹے کو دے رہی ہوں تقریباً ایک چھوٹی آدھی جمل تو اسے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا